ایک یہ بھی بہت سیکلیٹ کرتا ہے ٹوٹ کا سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہونٹوں کو اور اپنے چیکس کو ریڈ کرنے کے لیے دودھ کی جھاگ کو استعمال کرے ریڈ کرنے کے لیے سر ریڈ کرنے کے لیے تو آنیسٹلی سپیکنگ مجھے نہیں پتا کہ ریڈ کے لیے لیکن اس جھاگ کو ہم استعمال کرتے ہیں پگمنٹیشن کو ریموف کرنے کے لیے خاص طور پر بکری کے دودھ کی اس جھاگ کو اگر آپ لگاتے ہیں اپنی اس جگہ جہاں پگمنٹیشن ہے چاہے وہ آپ کے لپس سے یا چیکس ہیں تو اس پہ کافی اچھا اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے جو میرے نالج میں بکری کے دودھ کے تو اتنے زیادہ فوائد ہیں اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں کو پتا چل جائے تو وہ عام دودھ پینا ہی چھوڑ دیں گائے بکری کا دودھ پیے بکری کا اچھا ڈاکسر بھائی ایک اور چیز سرکہ ہر ٹوٹکے کا لازمی حصہ ہے بلکل سرکہ اس طرح پیئیں بھی اور لگائیں بھی بلکل ایسے اس میں کیا چیز ہے ایسی سرکے میں سر سٹرک ایسٹ ہوتا ہے بیسیکلی اور سٹرک ایسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی آپ کو جیسے سرکہ ہم یوز کرتے ہیں ویٹ ریڈکشن کے لیے سرکے کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے سر میں لگانے کے لیے سرکے کو کچھ لوگ یوز کرتے ہیں فیس کے لیے لیکن میں ایسے انڈورس نہیں کرتی سر کی اور ویٹ ریڈکشن کی حد تک ٹھیک ہے بھٹ فیس کے لیے نہیں بلکہ سٹرک ایسٹ مطلب ایسٹ ہے اور ایسٹ جہاں بھی ہوتا ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے سو بالوں کے لیے بہت بینیفیشل ہے ویٹ ریڈکشن کے لیے خاص طور پر ہم ایپل سائیڈر وینیگر ایپل سائیڈر جو سرکہ ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ یوز کرنے والوں کی نہ صرف سکن اچھی رہتی ہے جو پیتے ہیں لگانے کی بات میں نہیں کر رہی جو پیتے ہیں ان کو بہت بینیفیشل ہوتا ہے جنہیں ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے سٹرمک اپ سیٹ ہوتا ہے سرکہ پینے سے وہ ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون ایپل سائیڈر وینیگر کو وہ ایک گلاس پانی میں ڈال کے ڈیلی پیئیں انہیں بہت بینیفیٹ ہوگا ان کا ویٹ ریڈیوس ہونا شروع ہوتا ہے ہاتھ پاؤں گورا کرنے کے لیے خواتین کو بڑا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے یہ شوگر اور لیمن کا استعمال کرتی ہیں بلکل آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس سے واقعی افیکٹ پڑتا ہے بلکل کر سکتے ہیں وہ آپ کی سکن کو کیونکہ لیمن میں میں نے بتایا وائٹیمن سی ہے وہ برائٹننگ افیکٹ دے گا شوگر جو ہے اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے شوگر کا کہ وہ آپ کی سکن میں سکربنگ کروا کے ایکسپولییشن کرواتا ہے ایکسپولییشن کا مطلب یہ کہ جتنے ڈرٹ سیلز ہیں وہ ریموف کر دے گا آپ کی سکن فریش ہو جائے گی اور وائٹیمن سی اسے برائٹن اپ کر دے گا تو آپ کی سکن نہ صرف فریش ہو جائے گی برائٹن اپ ہو جائے گی بلکہ کالیجن الاسٹین اس ربنگ کی وجہ سے جو پروڈیوس ہوں گے وہ سکن کے ٹیکسچر کو بھی اچھا کر دیں گے تو سموتھ ہو فرم ہوں گی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈیلی نہیں بکیز اس میکسپولییشن ہوتی ہے تو ٹوائس اویک از گوڈ اچھے ڈرٹ سبا گری ہیرز کے لیے بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ میتھی دانا لانگ اور ادرک اس کا پانی میں بوائل کر سر پہ لگائیں اس کا بھی کچھ ہے کسے گری ہیر سٹاپ ہو جاتے ہیں دوکس آبا نے آ جا کے اپنا جو انگریزی کلے نے باندھ کر کے میں نے نیرے دکان کو لے زیکلی میں نے ریسرچ شروع کر دی نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کے اتنے بینیفرٹ سا تو یہ میڈیگیٹر دوائیں پسائٹ پہ کر دیں دوکس آبا نے کہا یہ پکانے والی ہے یہ لگانے والی ہے کہ نہیں میتھی دانا جو ہوتا ہے اس میں انگریڈینٹس ایسے شامل ہوتے ہیں جو کہ ہارمون سٹیمیلیٹنگ ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہارمونز کا پرابلم ہے اس کی وجہ سے ان کا ہیر فال ہے ان کے لیے میتھی دانا بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ میتھی دانے کو لگاتے ہیں بہت سارے لوگ اسے اپنے آئل میں سوک کر کے رکھتے ہیں اور وہ اپنا بینیفرٹ دیتا ہے بہت سارے لوگ اوور نائٹ اس کو سوک کرتے ہیں آئل کے اندر صبح کو نیم گرم کرتے ہیں اور اپنے سر میں مساج کر لیتے ہیں دو تین گھنٹے کے لیے ان کا ہیر فال سٹاپ ہوتا ہے میں نے پرسنلی کی ہے اور گری ہیر بھی سٹاپ ہوتے ہیں دیکھیں گری ہیر کو میں اس لیے انڈورز نہیں کر سکتی بہت میرا کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے نہ میں نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو ضرور مجھ سے شیئر کیجے گا اچھا جی ہمارے ٹوٹکوں میں پھٹکری کا استعمال بھی تھوک کے حساب سے کیا جاتا ہے اب اس کی کیا بینیفٹس ہے اس کی کیا واجہ ہے دیکھیں پھٹکری جو ہے بیسیکلی جسے ہم علم کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو انگریڈنٹس ہیں ہمارے پاس وہ الیمینیوم سلفیٹ اور پوٹیسیم سلفیٹ ہوتے ہیں ان کا مکس کر کے یہ دونوں اس میں موجود ہوتے ہیں موسٹلی وائٹ کلر کی یہ ہوتی ہے پھٹکری آم جو آویلیبل ہوتی ہے آپ کو کہیں بھی کسی بھی پانساری کی شاپ سے ہیزیلی مل جاتی ہے اس کے فائدہ یہ ہے کہ انٹی بائیوٹک افیکٹ اس کا انٹی بیکٹیریل یعنی کہ کسی بھی قسم کے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خاص طرح پر میل شیف کے بعد اسے پھٹکری کو لگاتے ہیں ریزن کیا ہوتا ہے اس کا کیونکہ اس کا انٹی بیکٹیریل افیکٹ کہ کوئی جرم آپ کی کیونکہ پورز اوپن ہو گئے جرم آپ کی باڈی میں انٹرنا ہو جائے مارے گاؤں کا آفٹر شیف لوشن آفٹر شیف لوشن اور اس کے بعد دوسرا اس کا افیکٹ ہوتا ہے انٹی پرسپائرنٹ یعنی کہ یہ آپ کے باڈی کی سویٹ کو کنٹرول کرتا ہے سویٹنگ کو یہ بھی یہ جو پوٹیشن سلفیٹ اور الیمینیوم سلفیٹ میں بتا رہی ہوں ان کی تنڈنسی ہے آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ یوز کرتے ہیں جن لوگوں کو ایکسٹرا سویٹنگ کا ایشو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو اسے ہم انڈر آمز کے لیے یوز کرواتے ہیں باڈی کے لیے یوز کرواتے ہیں کہ پھٹکڑی سے آپ نہانے کے بعد پھٹکڑی اس جگہ پر مل لیں تو کافی دیر تک آپ کے پورز کلوز رہتے ہیں اور آپ کو سویٹنگ نہیں ہوتی جن لوگوں کی باڈی میں سمیل کا پرولنم ہے سبب پورز کو کلوز رکھنے کی بات ہوگی یا پندرہ منٹ کے لیے بالکل اگر آپ کسی کا موں پندرہ منٹ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر جب آپ آفس جاتے ہیں جانے لگتے ہیں اس سے پندرہ منٹ پہلے اور پھر آپ آفس سے گھر واپس آتے ہیں تو پندرہ منٹ کے لیے آپ نے گھر جانا ہے سر ابھی واپس تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پندرہ منٹ کے لیے چلیں پورز تو بند ہو سکتے ہیں مو بند رکھنے کے لیے کوئی ٹوٹکا بتا دے آپ جس شخصیت کی بات کریں اگر آپ نے ان کا مو بند کرنا ہے تو پھر آپ اپنے پرس کا مو کھلا رکھیں اگلی دفعہ جب ہم ڈاک سابہ سے ٹوٹکوں پہ بات کریں گے تو ہم ان ٹوٹکوں کی بات کریں گے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا جو الٹا نقصان دے بھی تو آج تو جتنی بھی ہم نے چیزیں بتائیں ہیں ڈاک سابہ نے ان کو کو الیبریٹ کر کے بتایا ہے کہ ان کی سائنسی وجہ کیا ہے اور سب کو تقریباً انڈورس ہی کیا ہے اگلی دفعہ ہم مخالفت کروائیں گے انٹی بائیوٹک ایفیکٹ ہے اس کا انٹی بیکٹیریل یعنی کہ کسی بھی قسم کے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر میز شیف کے بعد اسے پھٹیری کو لگاتے ہیں ریزن کیا ہوتا ہے اس کا کیونکہ اس کا انٹی بیکٹیریل ایفیکٹ ہے کہ کوئی جرم آپ کی کیونکہ پورز اوپن ہو گئے جرم آپ کی باڈی میں انٹرنا ہو جائے مارے گاؤں کا آفٹر شیف لوشن آفٹر شیف لوشن اور اس کے بعد دوسرا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے انٹی پرسپائرنٹ یعنی کہ یہ آپ کے باڈی کی سویٹ کو کنٹرول کرتا ہے سویٹنگ کو یہ بھی یہ جو پوٹیشن سلفیٹ اور الیمینیوم سلفیٹ میں بتا رہی ہوں ان کی تنڈنسی ہے آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ یوز کرتے ہیں جن لوگوں کو ایکسٹرا سویٹنگ کا ایشو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو اسے ہم انڈر آمز کے لیے یوز کرواتے ہیں باڈی کے لیے یوز کرواتے ہیں کہ پھٹکڑی سے آپ نہانے کے بعد پھٹکڑی اس جگہ پر مل لیں تو کافی دیر تک آپ کے پورز کلوز رہتے ہیں اور آپ کو سویٹنگ نہیں ہوتی جن لوگوں کی باڈی میں سمیل کا پرابلنم ہے پورز کو کلوز رکھنے کی بات ہوگی یا پندرہ منٹ کے لیے بلکل اگر آپ کسی کا مو پندرہ منٹ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر جب آپ آفس جاتے ہیں جانے لگتے ہیں اس سے پندرہ منٹ پہلے اور پھر آپ آفس سے گھر واپس آتے ہیں تو پندرہ منٹ کے لیے آپ نے گھر جانا ہے سر ابھی واپس تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پندرہ منٹ کے لیے چلے پورز تو بند ہو سکتے ہیں مو بند رکھنے کے لیے کوئی ٹوٹکا بتا دے آپ جس شخصیت کی بات کریں نا جی اگر آپ نے ان کا مو بند کرنا ہے تو پھر آپ اپنے پرس کا مو کھلا رکھیں اگلی دفعہ جب ہم ڈاک سابہ سے ٹوٹکوں پہ بات کریں گے تو ہم ان ٹوٹکوں کی بات کریں گے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا جو الٹا نقصان دے بھی تو آج تو جتنی بھی ہم نے چیزیں بتائیں ہیں ڈاک سابہ نے ان کو الیبریٹ کر کے بتایا اگلی دفعہ ہم مخالفت کروائیں گے اچھے ڈاک سابہ ہم آپ کو سنوائیں گے ایک خوبصورت گیت جس کو لکھا ہے سغیر تبسم نے اور اپنی دلکش آواز میں گائیں گی ماہی فروا